اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ویکنڈ پر آن لائن پتنگی اور دور فروف کرنے والے تین ملزمان گرفتار وحدت کالونی پولس کی کاروائی ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان پششاور سے آن لائن پتنگی اور دور منگواتے آن لائن پتنگی اور دور لہور اور دوسرے ازلام میں فروف کرتے تھے تین ملزمان عثمان عدنان اور حبیب گرفتار ملزمان کے قبضے سے چالیس پتنگے چھ چرخی دور برامر ایسے چو آصف ادریز ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ مزید تفتیش جاری قاتل دور کی وجہ سے وہاں سے جانے لکمائے جل بن چکی پتنگ سازوں پتنگ بازوں کے خلاف سخت کانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارا شیرازی اوچ شریف میں دن بدن چوری کی بڑھتی ہوئی واردات نے اہل علاقہ کا جینہ محال کر دیا آئی روز چوری کی واردات سے علاقے میں خوف و حراس اوچ شریف بستی سیال موزمانچی والی میں کریانے کے دکان میں چوری کی واردات تین نامعلوم چور رات تاریکی میں کریانے کے دکان کی چھت توڑنے میں مصروف تھے کہ اچانک مضمت پر بستیواروں نے چوروں کو پکڑنے کی کوشش کی دورانے مضمت چوروں نے ایک شخص کو سر میں سریعے کے روڑ سے شدید زخمی کر دیا اور ہوائی فائلنگ کرتے ہوئے موقع سے فرات ہو گئے ون فائیف کی کال پر مقامی دھانہ اوچ شریف کے ایسے چو غلام رسول بھٹی پولیس نفری کے حمرہ موقع واردات پر پہنچ کر کاروائی کا آغاز کر دیا صدر ڈویزر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری خزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ساتھ منشیات فروش گرفتار ملزمان کے قبضے سے پانچ کلو گرام چرس اور دو سو چالیس گرام ہیروین پر آمر چونگ پولیس نے دو منشیات فروش جبکہ ستو قتلہ پولیس نے ایک منشیات فروش گرفتار کیا رائیوین پولیس نے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کیا مانگا اور سندر پولیس نے ایک ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرینس پولیسی پر عمل پیرا ہیں ایس پی صدر حمزہ آمان اللہ ڈسٹرک پولیس آفیسر عبادت نیسار کی کھلی کا چہری تیئی سے شہریوں نے اپنے مسائل ڈی پیو کے سابنے رکھے انفرادی طور پر متعلق آف سران کو درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں حل کرنے کے احکامات جاری کیے کھلی کا چہری کا مقصد بلا تاخیر شہریوں کے مسائل کو میریٹ پر حل کرنا ہے ڈی پیو عبادت نیسار انسپیکٹر جرنل اف پولیس پنجاب فیصل شاہکار کے احکامات کی روشنی میں ڈی پیو عبادت نیسار کی روزانہ کے بنیاد پر اپنے دفتر میں کھلی کا چہری جس میں 23 شہریوں نے شرکت کی ڈی پیو نے کھلی کا چہری میں تمام سائلین کو تفسیح سے سنا اور انفرادی طور پر متعلق آف سران کو بروقت قانونی کاروائی اور واپسی ریپورٹ کے احکامات جاری کیے ڈی پیو نے کھلی کا چہری میں شہریوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کا چہری میری اوالی ترجیح ہے تاکہ دور دراز سے آنے والے شہریوں کے مسائل سن کر ان کے دادرسی کی جا سکے ڈی پیو نے دورانے کھلی کا چہری افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ میریٹ کو بنیادی اصول بناتے ہوئے شہریوں کے مسائل تھانے کی سطح پر ہی حل کیے جائیں جو کہ ہماری اوالین ذمہ داری ہے عام آدمی کو اس کی دہلیز پر انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے تمام تر وسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ کھلی کا چہری کا مقصد آوام کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنا اور عوام اور پولیس کے ماں بین فاصلے مٹانا ہے ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شیرازی کی ڈالفن ہیڈکوارٹر سبزازار آمد ایس پی اقبال ٹاؤن نے ڈالفن ہیڈکوارٹر کے مختلف حیثوں کا معاینہ کیا کرائم کنٹرول کے لیے ڈالفن فورس کو پیشاورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لائے جائے گا مزید تفصیلات بیورو چیپ لاہور زفر اقبال سے جانتے ہیں جی زفر اقبال بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شیرازی کی ڈالفن ہیڈکوارٹر سبزازار آمد ایس پی اقبال ٹاؤن نے ڈالفن ہیڈکوارٹر کے مختلف حیثوں کا معاینہ کیا سکوٹی ٹیموں کو چیک کیا ہار سپار ایریا اور کرائم پاکٹ علاقوں میں ڈالفن کی پیٹرولنگ برہا دی گئی ہے سیف سٹی کیونوں کے ذریعے کرائم ایریا کی نشاندہی کر کے ڈالفن ٹیموں کو معمور کیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ ہمارے پورٹی سیون نیوز کے بیرو چیپ لاہور زفر اقبال ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایس ٹی او صدر سرکل عبد الرحمن آسن کے تبادلے پر الویدائی تقریب گائنکات تقریب میں ڈی پی او صاحبال صادق بلوچ ایس پی انویسٹگیشن میڈم شاہدہ نورین ایس ٹی پی اوز ایس ایچوز اور دیگر افسران کی شرکت ڈی پی او صاحبال صادق بلوچ نے کہا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ سروس کا حصہ ہے انہوں نے ایس ٹی پی او صدر سرکل عبد الرحمن آسن کی تائیوناتی کے دوران کاوشوں کو سراہا اور ان کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ایس ٹی پی او صدر سرکل عبد الرحمن آسن نے صاحبال پولیس میں اپنے سروس کو اپنے زندگی کا یادگار حصہ قرار دیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ صاحبال پولیس ڈی پی او صاحبال صادق بلوچ کی سربراہی میں آئندہ بھی کرائم کے خاتمے کے لیے کوشہ رہے گی ڈی پی او صاحبال صادق بلوچ نے ایس ٹی پی او صدر سرکل عبد الرحمن آسن کو پھولوں کا گلدستہ اور شیلڈ بھی دی تقریب کے آخر میں سب افسران نے ایس ٹی پی او صدر سرکل کو الودا کیا ڈی پی او فیصل گلزار کے جانب سے اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور جوانوں میں آٹھ لاکھ اکسٹھ ہزار روپے کے انعباد تقسیم ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل گلزار کی ہدایات پر دفتر پولیس کے سبزازار میں اچھی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور ملازمین کے اعزاز میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ محنتی ایماندار اور فرض شناس پولیس افسران کی ہر سطح پر حوصلہ افضائی کی جائے گی کیسز کی تفتیش کی مد میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پولیس فورس میں سزا اور جزا کا ایسا متوازی نظام رائج ہے جس کے بدولت بہترین پیشاورانہ کردار کے حامل پولیس جوانوں کی بھرپور حوصلہ افضائی اور ناقص کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں کی برابر حوصلہ شکنی کی جاتی ہے بحاول اگر پولیس کو ایک مثالی فورس بنانا ہے جس کے لیے ہمیں پانچ بنیاد اقدار پر عمل کرنا ہوگا ان پانچ بنیاد اقدار میں خدمت سے سرشار ہونا عوام دوست ہونا پروفیشنل ہونا قانون کا برابر اطلاع کرنا اور کرپشن فری ہونا شامل ہے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اس کے لیے زیرو ٹولینس کی پولیسی اپنائی جائے گی تقریب میں ڈی پی او فیصل گلزار نے قیام امن انصداد جرائیم فیلڈ ورک میں لوگوں کے مسائل حل کرنے سمال دشمن آناسر کے سرکوبی مقدمات کی تفتیش میں میاری طرز عمل پر نمائی کردار ادا کرنے کی ہدایت کی تقریب میں سرکل ایسٹی پی اوز تھانوں کے ایسٹ چوز تفتیشی افسران اور مختلف رینگ کے پولیس افسران اور جوانوں میں نقد انعامات اور تعریفی اصنات تقسیم کر کے ان کی بھرپور خوصلہ افضائی کی گئی اور بعد ازان ڈی پی او نے جوانوں کے ساتھ مل کر ریفریشمنٹ کی ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شیرازی کی ڈالفن ہیڈکوارٹر سبزازار آمد ایس پی اقبال ٹاؤن نے ڈالفن ہیڈکوارٹر کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا سیکیورٹی ٹیموں کو چیک کیا سیکیورٹی بارے بریف کیا بہترین نتائج کے لیے ہر ممکن اقدام لیں گے ہارٹ سپوٹ ایریاز اور کرائیم پاکٹ علاقوں میں ڈالفن کی پیٹرولنگ بڑھائی گئی کرائیم کنٹرول کے لیے ڈالفن فورس کو پیشاورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لائے جائے گا سیف سٹی کیمروں کے ذریعے سے کرائیم ایریاز کے نشاندہ ہی کر کے ڈالفن ٹیمز کو معمور کیا جا رہا ہے ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر امارا شیرازی پی ڈی ایم کے نا اہل نلائک اور چور حکمرانوں نے پاکستان کے غریب آوام اور کسانوں کو لوٹ کر کھا گئے بجلی ڈیزل اور خاد کے قیمتوں میں ہوش اڑا دینے والا اضافہ کسان اور غریب آوام کو زندہ درگور کر دیا ہے جس کی وجہ سے غریب آدمی کے بچے دو وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں اور غریب کسان کی خاد اور ڈیزل کی قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے شدید پریشان ہے کسان بورٹ پاکستان اپنے غریب آبام اور غریب کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے چوہدری محمد سیدر اندھاوہ صدر کسان بورٹ ساہی والڈویزن ان خیالات کا اظہار انہوں نے کسان بورٹ ساہی والڈویزن کے اجلاس کے شورکہ سے خطاب میں کیا انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ کسان بورٹ ساہی والڈویزن بجلی کے بلو میں ہوشنا آنے والے اضافے کے خلاف 23 اوگست بروز منگل کو پور امن مظاہرہ کرے گا ساہی والڈ کی عوام کو اس مظاہرے میں شرکت کی دعوت ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر اورکزئی نسار احمد خان کی ہدایات پر سٹی پیو لائر اورکزئی محبوب خان کی زیر صدارت پولیو مہم اور سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ کا انکاد میٹنگ میں لائر اورکزئی کے علماء کرام معزیس مشران ایس سیچو صاحبان پولیو مہم کے حوالے سے سٹی پیو لائر اورکزئی محبوب خان کی زیر صدارت میٹنگ کا انکاد میٹنگ میں لائر اورکزئی کے علماء کرام معزیس مشران ایس سیچو صاحبان پولیو سیکیورٹی پر معمور اہل قرآن نے شرکت کی سٹی پیو محبوب خان نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ پولیو مہم ایک اہم قومی فریضہ ہے اور پولیو کے خاتمے کے لیے پوری حکومت متحرک ہے جس میں پولیس فوس کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہر ایک پولیس آفیسر اور رہدے دار پولیو مہم کے دوران اپنی پوری لگن اور جافر شالی سے فرائد سر انجام دیں پولیو مہم کے دوران ہر ایک سیکیورٹی اہل قار مقررہ وقت سے پہلے اپنے پوائنٹ پر پہنچنا یقینی بنائیں تاکہ پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کمی نہ ہو دو پولیس جوان پولیو ٹیم کے ہمرا سیکیورٹی ڈیوٹی پر ہوں گے پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی اہل قار پولیو ٹیموں کے ساتھ اور ان کی واپسی تک ہمرا رہیں گے دوران پولیو ڈیوٹی پہر ایک پولیس سیکیورٹی اہل قار چوکرنا رہے اور اپنے ارد گرد کے محول پر کڑی نگرانی رکھیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں تدارک کے لیے اقدامات اٹھائیں تاکہ پولیو مہم کے دوران کوئی ناخشکوار واقعہ رونمان نہ ہو تمام انچارڈ جان پولیس نفری کو بریف کریں اور بول پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں ایسٹی پیو نے مزید کہا کہ تمام ایسے چوز اپنے اپنے سرکل کی نگرانی رکھتے ہوئے پولیس سیکیورٹی چیک کر کے ان کے سپر ویجن کریں گے اور تمام ایسے چوز ایم روڈ ہوں گے تمام داخلی و خارجی راستو پڑنا کا بندیاں لگا کر آنے جانے والوں کی تلاشی لے جائے ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں